السلام علیکم، السلام علیکم، کیا رہا سب پہے، ٹھیک ٹاک ہے؟ اچھا آج کا مہارا جب مین موزمن ہے مجھے کہ بکرے کو موٹا تازہ کیسے کریں؟ بکرے کو موٹا تازہ کرنے گا سب سے جو اچھا اور بہترین نسکہ نا اس نسکے کا نام ہے میند، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ نے اپنے بکرے پر میند نہیں نہ کرنی تو بکرہ موٹا تازہ نہیں ہونا اب آپ یہ نا دیکھیں کہ کسی کا بکرہ 120 کلو ہے تو مہارا بغیر میند کی اتنا ہو جائے گا؟ ایک سو بیس کلو بکرے کا بڑا بزن ہوتا ہے یہ تو ویڈیو میں کہا دیتے ہیں کہ مہارا بکرہ 101 کلو کا یہ 120 کلو کا ہے وہ کنڈے پہ چڑھا ہے تو اسی کلو کا بھی نکلتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف باتیں ہیں من گلت اور ایک اپنے دل کو تسلیدیں نگلی بات ہے بکرے کو موٹا تازہ کرنے کے لئے پہلے بکرے کو مزاج کو سمجھیں کہ بکرہ کیا ہے؟ آپ کا بکرہ کیا آپ نے اسے دانہ ڈال ہے؟ تو کیا آپ کا بکرے نے دانہ کھانے کے بعد جگالی کی ہے؟ اگر آپ نے بکرے کو پتھے ڈال ہے تو کیا آپ کی بکرے نے پتھے کھانے کے بعد جگالی کی ہے؟ یہ چیز کا مفت ہی کو نہیں ہے ہمارا گام کیا ہے؟ صبح آئے ہیں بکرے کو دانہ ڈال ہے جب ہم شام کو آئے ہیں تو شام کو پھر ہم نے اسے وہ ڈال دی ہے پتہ میں پچھائے ہیں پٹھے پچھائے ہیں دانہ پچھائے ہیں جگالی کی ہے کسی چیز کا پتہ کو نہیں ہے شوگ ہمارا رہ گیا ہے کہ بکرے ایک سو وی کلو ایک سو پچاس کلو گا ہوتے ہیں شوگ ہے نا یہ بس جس بندین میں امینک کرنے سے اس کا شوگ ہی رہ جانا ہے ٹھیک ہے سار جی بکرے کو پالنے کے لیے آپ کو بکرے کو ٹائم دینا لازمی ہے آپ نے بکرے کو دن میں چار پانچ گھنٹے نہیں دے سکتے تو رات کو دیں بکرے کو ٹھیک ہے بکرے کو ٹائم دیکھنے جمعہ کا دن میں چھٹی ہے سارے دن میں بکروں کے پاس ہوں میں یہ سائیڈ پر بیٹھا ہوں میں بکروں دیان کہا ہوں کونسا بکرہ آپ پتھا کھانے کے بعد جگالی کر لیں کتنی دیر بعد کھا لیں کس نے دانہ کھانے کے بعد کتنی دیر بعد جگالی کی ہے ٹھیک ہے نا یہ نظام لازمی بکرے کا دیکھیں بکرے موٹے تازے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ میں کی فیڈے لے لیں اور آپ اس کو فیڈ کھلائیں اور آپ اس کو کہیں گے کہ بکرہ موٹا ہوگا نہیں کبھی نہیں ہونا ایسے بکرے کو موٹا تازہ کرنے کے لیے بکرے کی روٹین لازمی بنائیں ٹھیک ہے صبح اٹھ کے بکرے کو دانہ دیں دانہ کے فوراں بعد تیل پلاہ دیں اب بندے مجھ سے پوچھے گے کہ دانہ کیسے دینا ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ دانہ ایسے دینا ہے تیل کیسے دینا ہے وہ بھی میں تیل کی ویڈیو بھی ہے اب بھی دیکھ لیں کہ تیل اس کو اتنا دینا ہے اس مقتار سے دینا ہے ٹھیک ہے اب پٹھے دانہ بگرے نے کھا لیا تیل پلاہ دیئے مسال کے طور کے صبح ہم نے دس وے پلاہ ٹھیک چار بھے جا کے بگرے کو سوری دو بھے جا کے چار گھنڈے کے بعد آپ بگرے کو پٹھے کھلا دیں ٹھیک ہے بگرے کو پٹھے کھلانے کے بعد چار پانچ بھے تک بگرے کو تھوڑ تھوڑے گھر کے پٹھے ڈالیں دو تین گھنڈے بگرے پٹھے کھا لیں بگرے کو باندھیں ٹھیک ہے بگرے کو ریسٹ مارنے دیں نو وقت ریسٹ مارے نو وقت آپ اس کو دودھ پلاہ دیں جتنا پلاہ سکتے ہیں کلو پلاہ دیں جتنی کسی کی کپیسٹری ہے اتنا پلائیں ٹھیک ہے اگر بڑا بگرے رکھ نہیں پیسٹری کسی بندے کی نہیں تو بکرہ نہ ہریتے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ چڑیل باندھ کے رکھ نہیں ہے نا اپنے پاس تو فیدہ کوئی نہیں ہے اب آپ بڑے بگرے کو آدھا کلو کنگ ڈال دوں گا اور اس کو دو سر پٹھے ڈال دوں گا یہ بات کو نہیں ہے نا بگرہ بننا ہے نا فیدہ بڑے بگرے چھے دن بگرے کے لیے جس کی 842 سے اوپر ہو اسے ایک کلو کنگ اور ہرادہ کلو کنگ ڈال ڈالنی ڈالنی ہے اسے سو سی سی تیل پلانی پلانا ہے ٹھیک ہے اسے پچار پانچ پٹھے کھانی کھانے ہیں اسے کلو دودھ لازمی پلانا ہے یہ بات میری ذہن میں رکھنا اب بڑے بگرے لے گے چھوٹے بگروں کی ہراغ یہ آپ ان چیزوں کو عادہ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ ہراغ اس طریقے ساتھ بگروں کی ہراغ اور انشاءاللہ جس جس بکرے بندے نے بکرے رکھے ہوئے ہیں جن جن بندوں کے پاس بکرے ہیں وہ اپنے بکروں کا دیان رکھیں انہوں کی ٹائمنگ دیکھیں بکرے کی جگالی کا نظام دیکھیں بکرے کو سمجھیں ٹھیک ہے بکرے ان طریقوں سے موٹے تازہ ہوں گے اب تین چار ماں آپ تین ماں بکروں کی روٹین رکھیں دو تین ماں آپ کو تو بتا جائے گا میرا بکرا موٹانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پیڑ سے بکرا موٹا بکرا موٹا ہوتا ہے جو اپنا گوشت زیادہ بنائے جو اپنا ماں سے زیادہ بنائے جو اپنے پوٹھ بڑی کرے ٹھیک ہے اپنا دست بڑی کرے وہ بکرا موٹا ہوتا ہے پیڑ نکالے ہو بکرے موٹے نہیں ہوتے پیڑ جب آپ یہ system کریں بکروں کا ٹھیک ہے اس سے ایک مینا پہلے میں ویڈیو بنا ہوں گا ایسے بکرے موٹے ہوں گے انشاءاللہ دیکھنا آپ دنوں میں پیڑ نکال لیں گے پہلے آپ بگرے کا سٹرکچر ڈھیک کریں ٹھیک ہے جو اسے بگرے ایدھر دنوں پر موٹے دیکھتے ہیں وہ موٹے دیکھتے ہیں بارہ مینے نہیں رہتے ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے اس نے کو دستش گیا نا گیا نا گیا نا گیا بکروں کو تیاریاں لگائی ہوئی ہیں تیاریاں لگانے کے بعد ایک مینے کے اندر وہ بکرا موٹا گر لیتے ہیں اس کا پیڑ نکال لیتے ہیں وہ نکل آئے گا وہ کوئی مستانی ہے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ بگرے کو موٹا کرنے کا بگرے کو تندرس رکھنے کا بگرے کو ٹائم دیں اگر آپ بگرے کو ٹائم نہیں دے سکتے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بگرہ اپنے پاس نہ رکھیں کوئی فیدہ نہیں ہے اس سے اچھا اید پہ آپ بگرہ حضرت کیا اس کی قربانیں ٹھیک ہے اب اللہ کے فضل سے جو بندے بگروں کو اپنے کو لوبیے ڈالتے تھے وہ بندے اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی اب کنک اور گندوم اور چنے کی ڈال ڈالنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو اپنے بگروں کو دنیا ڈالتے تھے ان میں بھی دنیا ڈالنا فانتگار دی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ نظام رکھیں بگرے کا انشاءاللہ بگرے لازم موٹتا سے ہوں گے سبر سے ہوں گے اب آپ کہیں نا کہ جلدی پھٹا پھٹ کالی تیسی ہو جی بڑے ہیں سارے ہمارے پاک سے نہیں بڑے کالی ہیں ہمارے پھٹا 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 بگرے موٹت ہو ہیں بگرے ڈیڑھ سب لوگوں جو بگرے لوگوں نے دو سال کی تیاریاں بگروں کی سارے بگروں پر مینی تنگ کی ہوئی ہیں اہمیں بگرے موٹت ہو جاتے ہیں ٹائم بھی نہ پڑتا ہے بگروں کو ٹھیک ہے یہ نظام بگرے آپ رکھیں ہوں گا بگروں کو موٹا کرنے کی یعنی کہ انہوں کا پیڑ موٹا کرنے کی جسمانی طور پر تو ایسی موٹے ہو جائیں گے ہڈگی 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 موٹی ہو جائیں گے تو پھر تین ماہ بعد ویڈیو بنائیں گے تو وہ بگرے کو اید کے قریب قریب اید سے ایک ماہ پہلے دیکھنا بگرے کیسے موٹے ہو ٹھیک ہے کسی بھائے کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو بتائیں اللہ آدمی جواب دوں گا دیکھنا ہے انشاءاللہ اگر صوبہ ٹائم نہ ملے تو میں رات کو جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جو انسی نیکسٹ وڈیو ہے دمبے پہ دمبوں کی ہراک بھی ایسی ہے پر اس کی ہراک میں ایک دو چینجنگ ہے ٹھیک ہے وہ چینجنگ بتاؤں گا تو دمبہ پان میرے حیال سے دیسی بگرے سے بہت سان ہے اللہ کی ایسی محلوک ہے شیئر دے پتر نو جو پو انہیں گناہ پتر آم دے ہاں تو اتھاک جانا میں اتھاک کھا 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 کے دمبہ تو بڑا ایک میں کہتا ہوں وہ بکروں کی فیلڈ بھی نمتی ہے لیکن ماندے دمبہ بڑا زبرس جانور ہے دمبے کا خود بڑا شکین ہوں پر مجھے دمبہ ابھی مل نہیں دا بڑا ڈونڈ ہے دمبہ دمبہ چاہیے وہ نہیں مل دا دمبہ مجھے پسند ہے کابلی دمبہ بھی مل کو دی دا تو انشرا جب ملے گا تو وہ بھی دکھاؤں گا مل جانا نہیں کریئے بھی دین چار بندوں کی ڈیوڈیا لگائے دمبے پہ تو دمبہ دنوں میں بنتا ہے وہ دمبے پہ دینی مہت کو نہیں کرنے پڑتی ٹھیک ہے نا اور بس یہ دمبے کی نیکس ڈیوڈیو انشرا بناؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پری میر بانی اسلام علیکم ٹھیک ہے